بسم اللہ الرحمن الرحیم جانتے ہیں رمضان میں ہر چیز کی قیمت اسمان کو چھونے لگتی ہے تو آپ ان ٹپس پر عمل کر کے اپنا پیسہ اور وقت دونوں پچھا سکتے ہیں اس کے لئے آپ نے ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا ہے سب سے پہلے ہم بنا لیں گے دھنیا پدینہ کی بہت ہی مزیدار سی چٹنی یہ چٹنی آپ ایزٹیز بھی استعمال کر سکتے ہیں اور دہی میں ڈال کر بھی دھنیا پدینہ کی چٹنی بنانے کے لئے میں نے دو گڑی سبس دھنیا اور ایک گڑی پدینہ لے کر اس کو ساف کر کے دھولی ہے اب اس کو رفسہ کاٹ لیں ایک گڑی لسن یہ دیسی لسن ہے تو اس کی پوری گڑی لے لی ہے میں نے آٹھ نو ہری مرچیں آف ٹی سپون کٹی مرچ آف ٹی سپون نمک نمک آپ اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈال لیں ایک ٹی سپون سویز زیرہ یہ سب چیزیں ڈال کر اس کو اچھی ذرا سے پیس لیں چٹنی کو میں نے پیس لیا ہے بہت ہی مزیدار سی چٹنی تیار ہے اب اس کو اس طرح سے کیوبز میں ڈال کر فریز کر لیں یہ چٹنی ہماری فریز ہو چکی ہے اب اس کو کیوبز میں سے نکال لیں اور ان کو اس طرح سے زپر بیگ میں ڈال کر پیک کر لیں ان کو کسی کنٹینر میں ڈال کر بھی رکھ سکتے ہیں اس طرح سے چٹنی بنا کر آپ پورے رمضان کے لئے فریز کر لیں جس وقت استعمال کرنی ہو فریز سے دس منٹ پہلے نکال کر باہر رکھ دیں اور پھر اس کو دہی میں مکس کر کے چٹنی بنا لیں افتاری کے لئے بہت ہی مزیدار سی چٹنی تیار ہے آپ کوشش کریں کہ رمضان سے پہلے جتنی تیاری آپ کر سکتے ہیں آپ کر لیں تاکہ رمضان میں آپ زیادہ سے زیادہ ٹائم بچا کر عبادت کر سکیں اب میں آپ کو پتہ ہوں گی لیمو کو سیو کرنے کا طریقہ لیمو لے کر ان کو پہلے اچھی طرح سے دو کر کٹ لیں لیمو میں نے کٹ لی ہے اب ان کا جوس نکال لیں اب اس جوس کو چھان لیں اور پھر اس کو بھی اس طرح سے کیوبز میں ڈال کر فریز کر لیں یہ لیمو فریز ہو چکے ہیں اب ان کو بھی اسی طرح سے زپر بیگ میں ڈال کر دوبارہ سے فریز کر دیں اور رمضان میں جب لیمو پانی بنانا ہو ایک جگ میں دو کیوبز لیمو کا جوس ڈال دیں زیزار سا لیمو پانی تیار ہو جائے گا فروٹ چارٹ چارٹ یا لیمو پانی بنانا ہو تو اس میں آپ اس کو استعمال کر سکتے ہیں اب بنا لیں گے املی کا پلپ اس کے لیے میں نے املی لے لیا جتنا آپ نے پلپ بنانا ہے اتنی املی لے لیں اب اس میں تھوڑا سا پانی ڈال کر اس کو تھوڑی زر کے لیے لو فلم پہ پکا لیں تاکہ املی نرم ہو جائے ساتھ ساتھ اس کو چمچ سے اس طرح سے پرس کریں املی کو تقریبا پانچ منٹ تک میں نے پکا لیا ہے اب چولہ بند کر دیں جب یہ تھنڈی ہو جائے تو پھر اس کا پلپ بنانا لیں پلپ بنانے کے لیے پہلے اس کو اس طرح سے چمچ سے تھوڑا سا مسل لیں اور پھر چلنی میں ڈال کر چمچ سے پریس کریں ساتھ ساتھ تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں تاکہ اس کا پلپ الاغ ہو جائے تھوڑا تھوڑا پانی ڈالتے جائیں اور اس کو اس طرح سے پریس کرتے جائیں پانی آپ کوشش کریں اس میں کم ہی ڈالیں زیادہ پتلا نہ ہو یہ دیکھیں اس کا سارا پلپ نکل گیا ہے اب اس میں پانی ڈال کر اس طرح سے نچوڑ کر آپ چک کریں پانی بلکل کلیر ہے تو اب اس میں سے پوری املی کا پلپ نکل چکا ہے اب یہ پلپ تیار ہے اس کو بھی کیوبز میں ڈال کر فریس کر لیں املی کا استعمال رمضان میں تقریبا روز ہی ہوتا ہے آپ کسی قسم کی بھی چاٹ بنائیں آلو چولے چاٹ املی مست ہے اب اس طرح سے پلپ بنا کر رکھ لیں تو آپ اپنا بہت سارا ٹائم سیف کر سکتے ہیں پلپ فریز ہو چکا ہے اب اس کو اس میں سے نکال کر زیپر بیگ میں ڈال دیں اور دوبارہ سے فریز کر لیں رمضان میں املی بہت زیادہ استعمال ہوتی ہے تو آپ ایک دفعہ اس کا پلپ بنا کر رکھ لیں تو رمضان میں بہت آسانی ہو جائے گی چٹنی لیمو اور املی کے کیوبز چیار ہیں ان کو اس طرح سے باپس میں ڈال کر فریز کر دیں امید ہے آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کو اچھی لگے تو پلیز اس کو لائک شیئر اور سبسکرائب ضرور کر دیں اور بیل آئیکن کو بھی پریکس کر دیں تاکہ میں دیارہ اپلوڈ ویڈیو کا نوٹیفکیشن آپ تک پوائن سکیں شکریہ